اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں اور خوش ہوں آباد ہوں آمین آج میں آپ کو اپنے ڈرائنگ روم کا ڈور کر آ رہی ہوں کچھ ایسے کر کے میرا ڈرائنگ روم نظر آتا ہے ابھی میں تھوڑی لائٹنگ زیادہ کرتی ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں اگر میں دکھا ہوں آپ کو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اس طرف کا یہ کورنر کچھ ایسے لگتا ہے ادھر ایک دور ہے جو کہ برامدے میں کھلتا ہے جس کو ہم یوز نہیں کرتے ہیں ہم اسی دور کو انٹرنس دور کو جو کہ ہماری کوریڈور میں آتا ہے برامدے سے اسے کو یوز کرتے ہیں یہ آپ کو جو شائع تخت ہے نظر آ رہا ہے یہ میں نے چینیوٹ سے بنوائے تھا اور یہ پہلے بنا کرتا تھا اب یہ جب میں نے بنائے تھا میں نے بھی 2012 میں ہی بنوائے تھا لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں بنتا تو میں نے ان میں سے یعنی ان کی سپاس پکچر تھی پھر میں نے یہ تخت بنوائے تھا اور میں نے اس کو کوئیڈی کو پینٹ نہیں کروایا اسی طرح رکھا آپ کو اس کے پیچھے جو یہ سکرین نظر آ رہا ہے یہ سکرین دیار کا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی علماری ٹائپ چیز تھی بہت پرانے زمانے کی اور یہ دیار وہ بھی جو ہے مطلب آپ دیکھ سکتے اگر میں آپ کو دکھا سکتی تو بہت پرانا ہے پھر میں نے اس کو یہ اس طرح کر کے قبضے کروا کے اس میں مطلب یہ جوانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سے کروا کے میں نے اس کو سکرین بنا لیا اور اس کے اوپر یہ جو آپ کو پاپر کے فش نظر آ رہے ہیں تھوڑا مطلب اس کو ایسی لک دینا کہ مجھے یہ اسی وقت کا لگے کہ جب جس وقت کی یہ مطلب یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے تو اس طریقے سے میرا یہ کورنر جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اس کورنر میں چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگ یہ اس کورنر میں چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو جس طریقے سے اگر کچھ لیڈیز اور جنٹس ہوں تو لیڈیز اس سائٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کورنر اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اور جیسے ہم اس طرف آتے ہیں تو یہ یہاں پر دو چیئرز ہیں اور ایک علماری ہے اس علماری میں میرے کچھ کلیکٹیبلز ہیں جو ردائیرز میں نے جمع کیے ہیں کچھ گارڈنر کی چینکس ہیں اور گارڈنر کے کیٹلز ہیں یہ چینک ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں کچھ یہاں پر ہیں کچھ میرے ڈائننگ روم میں ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ کورنر میں نے سجایا ہے اور یہ یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہے اور جیسے ہی ہم لوگ ٹرن کرتے ہیں اس طرف تو یہ اس کا ثری سیٹر ہے سوفے کا اور سینٹر ٹیبل اس طریقے سے ہے اور اس طرف اس کا دو سیٹر ہے اور یہ میرے کچھ پوٹس ہیں یہ جو پوٹ ہے یہ چینوان سے ہمیں کسی نے مطلب دیکھی دیا تھا یہ گفٹ تھا یہ دونوں میں نے خود خریدے ہیں اور ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ سٹوری جڑی ہوئی ہے تو یہ اس طریقے سے لگتے ہیں اور جب ہمیں اس طرف آتے ہیں تو یہ کورنر اس پہ میرے کچھ انٹیکس پڑے ہوئے ہیں یہ میری فادر ان لوگ کا ہے یہ جو گرامو فون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ 1948 کی ٹائمز کا ہے اور یہ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے یہ اس کے مطلب ابھی یہ تھوڑا آؤٹ آف آرڈر ہے تو بس پھر ہم لوگ نے اس کو سٹ نہیں کروایا نہ ہی اس کو کوئی سمجھتا ہے یہاں پر اس کے یہ یہ پڑے ہوتے ہیں ڈسک پڑے ہوتے ہیں یہاں پر اور بھی ہیں کچھ چھوٹے بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس طریقے سے نظر آتا ہے یہ اس کا ایک الماری ہے سوری اس میں گردہ بہت ہے نہیں ساف کرتے ہوں گے کھول کی تو آئم سوری فور دس اور یہ اس طریقے سے مطلب یہ اس کو کھولتے ہیں تو اس کی سپیکر ٹائپ آوازیں اس میں سے ادھر سے یہ اسی طرح تھا تو اس پہ صرف میں نے یہ کیا ہے کہ یہ پلین تھا میں نے اس پہ یہ کاروینگ کروائی یہ اور وہ اوپر یہ کاروینگ ہم لوگوں نے خود کروائی ہے باقی یہ ایسا چاہیا تھا یہ 1948 کا ہے اور یہ کنسول جو ہے یہ اسی سوفا سیٹ اور ڈائننگ سیٹ کے ساتھ ہی یہ کنسول تھا جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اور یہ بہت پرانا گرامو فون ہے یہ بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہے کچھ ایسے کرکی ڈیکوریشنز اس پہ پڑی ہیں اب میں آپ لے کے جاتی ہوں اس طریقے سے آپ کو view دکھا رہی اور یہ پورشن جو ہے یہ میرا ڈائننگ روم شروع ہو رہا ہے ڈائنگ روم کے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ الماری ہے کارنر کی اس طرف میرا ڈائنگ روم ہے ڈائنگ روم کے اس کارنر میں جو کارنر کنماری آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں نے کچھ ایسے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اس طرف یہ میری ایک ٹرالی ہے ٹی ٹرالی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ گیسٹ ہوں تو اس سے گول ٹیبل بن جاتی ہے تو اس پر بہت زیادہ میں چیزیں رکھ سکتی ہوں مطلب یہاں پر جتنے ڈرنک سکتے ہیں میں یہاں پر اس کے انسٹالمنٹ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں گلاسز وغیرہ رکھ دیتی ہوں یہ دوسری ایک پرانی ٹرالی ہے میری اور یہ اسے ٹیبل بھی بن جاتا ہے گول اس طریقے سے اس طرف سے میں اگر اس کا پیچھے سے ایک لکڑک پل کرتے تو اس کو تھام لیتا ہے اس طریقے سے یہاں سے بھی اس کی ایک ایک سٹینشن ہے تو یہ بڑی ساری ٹیبل بن جاتی ہے اور یہ اس کی ہم جب پل کرتے تو یہاں پر کبس بھی پڑے ہوتے ہیں اور نیچے بھی میں کچھ نہ کچھ رکھ لیتی ہوں جس طرح ہوتا ہے اور اس علماری میں میرے برطن پڑے ہوئے ہیں یہ میرا کعوہ سٹ ہے دیکھیں آپ اس کو بارہ اس میں کبس ہیں اور دو چینک ہیں کعوہ کے سٹ ہیں اور یہ بھی بڑے ہوئے مل ایک سٹ دور سے یہ اس طرح نظر آ رہا ہے پورشن علماری کا ایسے ہے پھر سنٹر والا پورشن جو ہے یہاں پر میرے ہارڈ آرڈ کلیکٹیبل سٹ ہے میں اس کو بڑا دل کے قریب سمجھ دی ہوں اور میں نے کیسے کلوک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا صرف میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ مجھے ہالنڈ کے ایک بہت ہالنڈ میں بھی بہت دور کر سٹ تا مجھے اس کے گاؤں کا نام بھولا ہوا ہے لیکن میرے ہسپنڈ کو آتا ہے وہاں جا کر کے ایک بہت بڑے آدمی سے ہم لوگ نہیں لی جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اپنی میمری ہے اور اس طریقے سے آپ آئیں تو یہ جگہ ہے یہ کچھ ایسے لگ رہی ہے یہ یہ پر ایک گرانٹ فائدر کلوک ہے اور یہ جو کورنر ہے اس میں میں نے اس طریقے سے کچھ دیکوریشن کی ہوئی ہے یہ دروازہ کچھن کی طرف جاتا ہے اور یہ دروازہ میری لیوینگ روم کی طرف جاتا ہے اور یہ کنسول ٹیبل جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم بفے ٹیبل اپنا کہتے ہیں جب میرے زیادہ گیسٹ آتے ہیں تو یہاں پر جتنے میں نے ڈیشز بنائے ہوتے ہیں یہاں پر سٹیک کر دیتی ہوں سیٹ کر دیتی ہوں اور یہ جو بڑے وازز ہیں یہ نیچے زمین پر چلے جاتے ہیں اور یہ کر کے جو ہے ٹیبل پر ہم لوگ صرف اگر میرے آٹھ لوگ ہیں تو پورے آ جاتے ہیں اگر بارہ بھی ہوتے کرسیوں کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ پلیٹیں یہاں پہ رکھ اور کھانا بھی اسی پہ رکھ دیتے ہیں تو ہر کوئی آتا ہے اور کھانا لیتا ہے یہاں پر میں سویٹش کا لگا دیتی ہوں اور وہ جو میری ٹرولی ہے جو گول ٹیبل بن جاتی ہے یہاں پھر ڈال دیتے ہیں کسی کو اگر تو اس طرح کر کے آپ کو پتہ ہے سب گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور ہم اب اس طرف آتے یہ دیکھیں ادھر یہ پینٹنگ کر رکھی ہوئی ہے یہ اور نیچے جو یہ ہے اس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کو میں نے کہیں اور لگانا ہے تو یہ ابھی تک ایسے پڑھا ہو ہے کہ میں اس کو کئی اور سے اتارا تھا مہا کے لیے میں نے کچھ اور لیا تھا تو اس طرح سے سارے شینڈلیرز میں نہیں آن رکھتی توڑا ماحول پیارہ بنانے کے لیے یہ بند ہو جاتا ہے اور پھر میں اس کو اگر آپ کو دکھاؤں تب کیسے لکاتی ہیں جب میں مین شینڈلیر کو آف کر دیتی ہوں تو تب کچھ ایسا لک بنتا ہے اس کا اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرے گھر کا یہ پورشن جو ہوگا اچھا لگا ہوگا اور میں جس طریقے سے سیٹ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھے لگی ہو اگر آپ کو اچھے نہیں لگی میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا یہ ٹور میں نے پول کر وائی تھی اور اس پول میں میں سب آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو انٹیک جو میں جمع کیوں ہیں اس کا میں وزیٹ کر واؤ یا میں آپ کو ڈائننگ کا یا پھر ڈروائنگ کا تو بس آپ لوگوں نے پول کا سکرین شوٹ میں شیئر کروں گی اس میں آپ لوگوں نے روائنگ روم کا ٹور کا مطلب آپ لوگوں نے پول کیا تھا زیادہ لوگوں نے اس سکرین شوٹ کو بھی میں آپ کے میں کر دوں گی نہیں تو کوکنگ والے ویڈیوز کو میں لگاتے ہی رہتی ہوں آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور میری طرف سے اللہ حافظ